بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سوفٹ ویجن سلویشن آئی ٹیک انڈسٹری کی جانب سے رواز اتر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے آج ملا ورڈ پریس پر پانچمہ لیکچر ہے آئی ٹینگ اور آج ہم دیکھیں گے اپنے لیکچر میں کہ پیجز کو کس طریقے کے ساتھ کریٹ کرتے ہیں ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمپلیٹ اس کی پوری ڈیٹیل کو دیکھیں گے اور اس کے بعد کومنٹس کو کس طریقے کے ساتھ ہینڈل کی جاستا ہے کومنٹس کو اپرووڈ ڈیس اپرووڈ اور اس کا ریپلائی کس طریقے کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کو آپ کی پوسٹ پر لوگ کومنٹس کرتے ہیں اس کا اپلائی جو ہے وہ ایڈوان کس طریقے کے ساتھ کرتا ہے یا ان کوئسٹنز کا آنسر کس طریقے سے دیتا ہے جو کوئسٹنز آپ کو کیا جاتے ہیں کومنٹس میں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پیج کو آپ کے براؤزر میں کہاں پر شو کیا جا سکتا ہے اور یہ کیسے شو ہوتا ہے پیج اس کے علاوہ ہم مینیوں بھی کریں گے اور مینیوں میں پیج کا لنک بھی لگائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیج کا لنک یوزر سائٹ میں آپ کو کیسے نظر آئے گا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب ہم پروپر اپنے کام کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ کو ہر وہ ویڈیو مل سکے میری جو میں اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب کے چینلز پر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پاندرہ سو لائک اگر نہ پسند آئے تو پانٹ سو لائک لازمی کرنے آپ نے تو اس کے بعد جو لوگ ہمیں یوٹیوب کے علاوہ فیس بک سے بھی دیکھ رہی ہیں یا دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی ہماری طرف سے ریکویسٹ آئے کہ ہمارے پیچ کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں اور دوسرے دوستوں تک بھی ہمارے یہ آواز ہمارے یہ لیکچز پہنچ سکیں اور وہ بھی ان سے فیضا بٹھا سکیں تو چلتے ہیں ہم آج کے اپنے لیکچر کے ٹائٹل کی طرف اور دیکھتے ہیں جی آج ہم نے کیا کرنا ہے میں لاسٹ چار لیکچز میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ پوسٹ کال پوسٹ ایڈ نیو کیٹیگری ٹیگز کیا ہوتے ہیں اور یہ اپنے پوسٹ میں کسی کی کسا لگا جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ میڈیا لائبریری کیا ہوتی ہے اس میں کیسے اپلوڈ کرتے ہیں فائلز اور اس کے علاوہ پھر اس میڈیا سے کس طرح کے ساتھ ہم کسی آڈیو ویڈیو یا پکچر کو پک کر کے اپنے پوسٹ کے اندر یوز کرتے ہیں تو آج کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم پیج اور کمنٹس کے بارے میں دیکھیں گے پیج میں دیکھیں میں پیج کی اوپر لے کے جاتا ہوں کرسر کو تو اس میں آل پیجز اور ایڈ نیو کی اپشن آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیج ایکچلی ہوتا کیا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک پوسٹ لگی ہوئی ہے ایکچلی یہ ایک پوسٹ ہے اگر میں اس کے بعد دیکھیں آپ نے اکثر پیج دیکھیں ہوں گے جب یہاں پر لاغن لکھا ہوتا ہے اور لاغن کا پیج بھی اوپن ہوتا ہے تو یہ سیم ایسی ہے کہ جیسے جیسے آپ دیکھیں اب یہ index.php لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پیج جو ہے یہ اس پیج کا نام index ہوگا اور یہ by default ہے بروزر کے اندر تو یہ index کا پیج ہوگا اسی طریقے کے ساتھ ہم جس پیج کو بنائیں گے جس پیج کے اندر اپنی کچھ مطلب ڈے لکھیں گے اس کا نام اس کے نام کا title دیں گے اس کو اس کے اندر اس کو اس کے اندر ہم اس طریقے کے ساتھ لگائیں گے کہ آپ کو آپ کا وہ نام اچھا بھی لگے اور اس کے اندر کچھ data بھی add ہو سکے اس سے related جو ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے بناتے ہیں تو overview میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ پیج جو ہے وہ نظر آئے گا تو سب سے پہلے ہم پیج پر میں کلک کرتا ہوں لیکن جب میں نے پیج پر کلک کیا تو اس میں دو پیج بائی ڈفارڈ آرڈی جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جو theme کے اندر آرڈی مجود تھے جو پہلے سے theme creator والوں نے اس میں بنائے ہوئے تھے اس میں پہلے کا نام ہے privacy policy کا pages ہے اور ایک sample کے نام کے ساتھ sample کے نام کے ساتھ پیج جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور دونوں جو ہیں وہ published ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں اگر چاہوں تو میں اس کو edit cut trash view جیسے post کو کرتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو simple اس طرح select کر کے اس کو میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں اور move to trash اور apply بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں وہ والا page یہاں سے ڈیاب آپ کے پاس بن کر آجے گی اس پہ undo پہ click کر دیں پہ دبار آجے ٹھیک ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ already trash کے اندر ہی پڑا رہے گا جیسے ہم computer سے کوئی چیز delete کرتے ہیں تو recycle bin کے اندر چلی جاتی ہے یہاں پر بھی same ایسے ہی ہے تو میں اس کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پر add new لکھا ہے page سمجھ لیں اس میں تو یہ آپ کی مرض اب چونکہ میں pages پر ہی آیا ہوں تو میں یہاں سے direct add new پر click کر سامنے یہاں پر میں page جو ہے وہ new page جو create کروں گا تو یہاں پر آپ اپنے page کا title دیں گے جس page کو بنانا جاتے ہیں یعنی اس کا نام ہم لکھیں گے تو یہاں پر میں نام لکھتا ہوں چلیں جی یہاں پر کیا نام لکھیں چلیں جی میں لکھتا ہوں my shop ٹھیک ہے my shop تو اس کی description میں میں لکھتا ہوں this is my first shop ٹھیک ہے in 2019 ٹھیک ہے in 2019 کہ 2019 میں یہ میری پہلی shop ہے کیوں گیا اس کے بعد میں اس کو کر دوں اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے جی سے ہم پوست کے اندر category بنا کر اس کے اندر categories میں اپنے page کو add کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں وہ option ہے یہ دیکھیں block کے بعد document بجاتے ہیں تو یہ feature image ہے تو یہ ہم پر بول گئیں گے اس کی discussion یہاں پر log کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کو مطلب آپ پیج پر جیسے post میں comments وغیرہ لگ سکتے ہیں اس کے بعد page کے کچھ attributes ہیں اس کا parent page ہے مطلب آپ نے اس page کو کسی دوسرے page کے ساتھ link کرنا ہے تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میں اب اگر چاہوں تو میں پیج کی feature image بھی upload کر سکتا ہوں میری media library کے اندر ایک picture پڑی ہوئی ہے یہ والی ہے یہ alert ہوگی ہے تھوڑی چھلیں کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو use کرتا ہوں اس کو edit image کرتا ہوں ٹھیک ہے edit image میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ دیکھیں میں بھی آپ کو یہ کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کو آپ update کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ update اس لگے نہیں ہو رہا صحیح تھی کیونکہ اس کا size بڑا ہے تو مجھے اس کے size کو چھوٹا کرنا ہوگا یہاں سے میں اس کا scale چھوٹا کرتا ہوں میں یہ یہاں پہ 257 کی جائے یہ ہم چھک کرتا ہوں کو لگا کر value اور کے اس طریقے کے ساتھ کی سنگ لائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد چلیں اگر اس طریقے کے ساتھ ہو گیا تو اچھی بات ہے ورنہ پھر اس کو permanently یعنی کہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو میں ok کرتا ہوں ٹھیک ہے تو media file updated ٹھیک ہے media file updated ہو چکی ہے ٹھیک اس کے بعد دوبارہ page پر ٹھیک ہے اس page پر جائیں گے جس page پر ہم نے اس کو see کیا تھا ٹھیک ہے یہ آگیا اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو permanently پر update بھی کیا تھا اب دوبارہ بھی update کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ جاتے ہیں جی اپنے all pages پر ٹھیک ہے تو اسی page پر میں لگا رہا تھا اس کو edit کرتے ہیں تو یہ آگیا اب اس کی feature image میں select کرتا ہوں وہ والے جو میں نے edit کر کے cd کی دی پہلے اس کا angle جاتھا وہ change تھا ٹھیک ہے select ہوگی اس کے description all text description یہ کہ چیز ہیں all text ہوتا ہے al text یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی picture یہاں پر show نہیں ہوگی تو اس کے کہنی چیز کچھ مطلب data نظر آئے گا وہ یہاں پر آپ لکھیں گے description مطلب picture کے بارے میں description لکھیں گے کچھ چیز کی picture ہے تو اگر زیادہ لکھنا چاہتے تو پکڑ کم یا زیادہ بھی کیا سکتا ہے تو میں یہ ہی select کی ہے تو اس لہذا مجھے select پر click کرنا ہوگا اب دیکھیں یہ پھر ویسے ہوگی یہ سائز بہت زیادہ بڑا ہے تو یہ صحیح تھی کہ اس کے اوپر جگہ کم ہے تو definitely اس پر ایسے ہی رہے گا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تسویٹ سیدھی ہے تو پھر اس کا size آپ کو کم کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہ میں کر لوں گا لیکن آپ کو سمجھانا مقصد ہے کہ اس لیخی کے سادہ بنا سکتا اس کے بعد publish پر کریں click یہ میں نے publish پر کلک کیا تو پر دیکھیں page published ہو چکے اب میں right click کر اس page کو اپن کر دیکھیں میں نے right click کیا اس page کو اپن کیا تو یہ دیکھیں وہ ہی میرے والی تصویر جو اس page پر بنی ہوئی آ رہی ہے اچھا اب یہ ہم پر دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا تھا سوری یہ پر یہ دیکھیں صرف local host wordpress اب میں ایک page delete case کا مطلب ہے اس کے بعد page کا address آئے گا اس کے بعد وہ page اس میں آئے گا دیکھیں یہ پر دیکھیں local host wordpress my shop آگیا یہ page بڑھ گیا اب میں اس page کو کرتا ہوں بند اور اس page پر open کر دیکھ آئی ٹھنک آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے سب کچھ کس طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی میں بند کرتا ہوں ادھر آتا ہوں اپنے اس page کے اوپر all pages پر کلک کرتا ہوں اور اس page کو میں edit کرتا ہوں اس تصویر کو میں یہاں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی تصویر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے میڈیا لیبری اب وہ ہی تصویر یہاں پر بھی پڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے میں اس کو لگا کر دیکھتا ہوں اگر میں page پر لگاؤ تو پھر کس طریقے ساتھ آپ کو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میرا خیر ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکیں گے یہ سب پوش کس دیکھیں یہ page میں نے create کر لیا آپ کے سامنے page کو میں edit بھی کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے نہیں میں اس کو یہاں سے open کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ آپ کی پوش آگیا اب میں پیج پہ جاتا ہوں اس کے پاس اور یہ دیکھیں میرا پیج آگیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہی رہوں اور مجھے وہ پیج میرا شو ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آگیا وہ پہلے بارا ہمارا اب ادھر آتے ہیں آن پیجز پہ دوبارہ جاتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ پیج کو ڈریڈ بھی کر سکتے ہیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا نیو پیج ایڈ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایڈ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آل پیجز یہ وہ والا ایریا ہے ایڈ نیو میں یہاں پر منیوز بن جاتے ہیں اب جس پیج پر کلک کریں گے اس منیو میں اوپن ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پر دیکھئے گا اب آپ اپیرنس پر جائیں گے یہاں پر دیکھیں یہ تھیم کسٹومائز ویجرٹ اس کے بعد منیو اور تھیم ایڈیٹر ہم منیوز پر کلک کرتے ہیں میں منیوز پر کلک کرتے دیکھیں یہ اس میں کوئی چیز انیبل آپ کو نظر نہیں آرہی ہوگی کیونکہ یہاں پر کسی نے کوئی منیو کریئٹ نہیں گیا میں اپنا منیو کریئٹ کرتا ہوں میں یہاں کرک ہوں مین منیوز کا نام اور کریئٹ منیو پر کر کر دیکھیں اب آپ کے سامنے ہر چیز جو ان نے بلو گئے پہلے ڈی سیبل کی اب میں نے ایک پیج بنایا تھا می شاپ کے نام سے تو وہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ یہ سوچیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ والا پیج کوئی پہلے سے مجود پیج ہو ٹھیک ہے جو یہاں پر نظر آ رہا ہے بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اب ہم نے بنایا ہے وہ والا پیج ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک نیو پیج دوبارہ سے بناتا ہوں اور اس کا کوئی نام اس کے علاوہ کو اور رکھ لیتے ہیں میں یہاں پہ نام رکھ لیتا ہوں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں ہیلو 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 ورڈ ٹھیک ہے اور پبلش کے بٹن پہ کر داتا ہوں کلیک ٹھیک ہے پبلش ہو گیا اب دوبارہ چلتے ہیں اپیرنس میں اور مینی پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ جس جہاں پہ آگے اس کا مطلب ہے جب جیسے جیسے پیجز جو ہیں وہ ایڈ کرتے جائیں گے بناتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی پیجر یہاں پر شو ہوتے جائیں گے میں یہاں سے صرف ایک پیج ادھر لے کر جانا چاہتا ہوں اپنے منیو میں میں ایک پیج کو سیلیک کہتا ہوں مائی شاپ اور اس کے بعد ایڈ منیو کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر ایک منیو بن کے دو منیو دیکھیں یہ میرے ماؤس میں کچھ پرابلم ہے یہ دو دفعہ کلک کر گیا ہے ایک دفعہ مجھے یہاں سے ریموو کرنا ہوگا یہ شوپ آگیا آپ یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ اس دیکھئی کے ساتھ آپ کو اس کا ساری سارا سٹیٹس یہ ریموو کریں گے یہاں سے ریموو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں ادھر کلک کر کے اس کو دیکھیں یہ ماؤس میں پرابلم ہے دھوڑا سا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں اس کو سیو ٹو منیو کر لیتا ہوں ٹھیک میں نے سیو منیو یہاں پر کر دیا ہے اب ایسے ہوا ہے کہ یہ میں میں منیو تو بنا لیا ہے لیکن ابھی تک میں نے اس ساری کی ساری سیٹنگ نہیں کی کہ کون سا منیو اس کا نام تو رکھ لیا ہے کہ منیو کس پیج کی اوپر اپیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن فوٹر منیو ہے پرائیمنی منیو آٹومیٹکلی ایڈ نیو ٹاپ لیول پیج سوشل لنکس بغیرہ یہ بہت ساری آپشن یہاں پر مجود ہیں لیکن ان کو ابھی اس کا استعمال نہیں کرنا یہ ایک بات کا پرابلم ہے میں آپ کو کسی نیکس لیکچر میں بتاؤں گا کہ یہ کس لیکے کے ساتھ یہاں پر اس کی سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کے رئی کافی ہے ٹیٹوریل کافی لمبا ہو گیا ہے لہٰذا اب میں تھوڑا سا اس کو اوور دوبارہ بتا دوں کہ میں نے پیجز کیا ہوتے ہیں پیجز کیسے بنائے جا سکتے ہیں اور اس میں باقی تمام سیٹنگ کسی کے ساتھ کی جائے سکتی ہے اس کے بعد میں نے ایک منیو کریئٹ کیا میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو اس ہی کمنٹ کے بارے بتاؤں گا لیکن ویڈیوز زیادہ لبی ہونے کے ویسے کمنٹ ہم اگری لیکچر میں کریں گے اور اس منیو میں ایک اور بھی پیج جو ایڈ کرتا ہوں جیسے جس کا نام ہے ریجسٹریشن اور ایڈ منیو دیکھیں دو ایک دفعہ کنے سے دو آجاتے ہیں یہ آپ کے کبھی بھی نہیں آئیں گے میرے ماؤوس میں کچھ پرابلم ہے یہ دو دفعہ کر رہے گھلتی سے ٹھیک ہے تو یہ اس رکھے کے ساتھ ہوگا اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے یہ جو منیو ہے اس کو یہاں پر کس رکھے کے ساتھ شو کیا جا سکتا ہے اور شو کرنے کے بعد اس پر کلک کرنے سے آپ اس پیج پر پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں ویسے تو ہم نام لکھ کر یا ویو کر 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 لیتے ہیں لیکن ہمیں ایسے نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ منیو بنا ہو میں اس کے اوپر ایسے کلک کروں تو میرے سامنے وہ والا پیج آ جائے لیکن وہ کچھ آپشنز ہیں وہ سیلیکٹ کرنی پڑے گی ابھی ہم نے نہیں گی ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی اور اس کو شیئر بھی کریں گے آپ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک ہمیں کچھ اس کا پتا جل سکے کہ ہماری ویڈیو یہ کترے لوگوں تک پہنچ رہی ہے کترے لوگ سے فیدہ اٹھا رہی ہیں تو نیکس ریکچر تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ سبسکرائب موسیقی